خبری کے سوشل میڈیا نیٹرک میں خوش آمدید خبری کی آج کی وائرل ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل سے پہلی پرواز ابو ذہبی پہنچ گئی متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کے بعد اسرائیل کی پہلی بقائدہ کمرشل پرواز ابو ذہبی پہنچ چکی ہے جس نے اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر آدم بن گوریان کے نام سے منصوب ائرپورٹ سے اوڑان بھری اور سعودیہ عرب کی حدود سے ہوتی ہوئی ابو ذہبی پہنچی تفصیلات کے مطابق تلویب سے اڑان بھرنے والی اسرائیل کی پہلی پرواز اے آئی ای آئی نائن سیون بن میں امریکی صدار ڈونلڈ ٹرمپ کے دامات اور سنئر مشہیر جیریٹ کشنار اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشہیر میئر بن شباب سوار تھے اس موقع پر جیریٹ کنشنا نے کہا کہ یقینا یہ ایک تاریخی پرواز ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں امید ہے کہ یہ مشرق وستہ کے لیے ایک تاریخی سفر کا آغاز ہے اپنے ایک ٹویٹ میں اسرائیلی وزیر آدم بنجمن نیتھن یہو نے اس پرواز کو امن کے بدلے امن کی ایک مثال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہمارے اس روایتی موقع کی اکاسی ہوتی ہے اسرائیل کی دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی تو دیکھیں اسرائیل کا کھینہ تاکہ پروسی اور ممالک سے دوستی کے لیے لازمی نہیں کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقے واپس کرے واضح رہے کہ میسین اور اردن کے بعد متحدہ عرب امرات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن چکا ہے امریکی سالسی میں تیپ آنے والی ڈیل کے تحت جواب میں بنجمن نیتھن یہو اسرائیل کے وزیر آدم نے کہا ہے کہ غرب اردن میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا اپنا فیصلہ موقع کرنے کا اعلان کیا ہے خبری دیکھنے والے ناظرین کرام جیسا کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے اچھے سے جانتے ہیں کہ یہودی ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور قرآن میں اللہ نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے لیے اب تک کے لیے تھا اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ